پچھلے میں آپ دوز اس نے نکالی اپنی آپ دوز اس نے نکالی اپنی ہم کو معلوم تھا ایسا ہوگا آپ دوز اس نے نکالی اپنی ہم کو معلوم تھا ایسا ہوگا اب وہ پانی کی طرف سے آیا ڈوب مرنے کا ارادہ میں پھر پڑھا ہوں آپ دوز اس نے نکالی اپنی ہم کو معلوم تھا ایسا ہوگا اب وہ پانی کی طرف سے آیا ڈوب مرنے کا ارادہ ہوگا ایک قطع سنیے کتنا بدل گیا ہے زمانہ نہ پوچھئے کتنا بدل گیا ہے زمانہ نہ پوچھئے اس سے قیاس کیجئے اس انقلاب کا دیکھ ہی ہے ایک فلم پرانی تو یوں لگا جیسے کہ کوئی کام کیا ہے زمانہ نہ پوچھا ہاں جی شہرائے کرام بھی تشریف فرمائیں ایک قطع ملحظہ کیجئے موٹے شیشوں کی اصل میں یہ قطع کا لفظ تو اب انبر شعور صاحب لکھتے ہیں میں لکھتا ہوں چار مصروں کا پہلے قطع نظم کو کہتے تھے سو شہروں کا بھی قطع ہو سکتا تھا تو اب صرف اخباروں میں یہ قطع چھپتے ہیں وہ آج کل رباد یہ ہے کہ وہ چار لائنوں کا ہوتا ہے تو ذمہ موٹے شیشوں کی ناک پر اینک آس لو موٹے شیشوں کی ناک پر اینک کان میں آلہ سمات ہے کان میں آلہ سمات ہے مو میں آلہ سمات ہے موٹے شیشوں کی ناک پر اینک کان میں آلہ سمات ہے مو میں مقصنوی ایک بتیسی چوتھے مصرے کی کیا ذنگت ہے اچھا جی ایک نصیحت ہے آپ اس پر عمل نہیں کریں گے لازم ہے ترام بذرگوں کے حکم کا لازم ہے ترام بذرگوں کے حکم کا دل سے خیال حکم عدولی نکال دے انمر نہ ڈال کل پہ کبھی کام آج کا میرے عزیز تو اسے پرسوں پہ ڈال دے میرے عزیز تو اسے پرسوں پہ ڈال دے اور کل جو ہوا ہے نوجوان بیٹھیں اگر ان کا بھی خیال ہے کل جو ہوا ہے دفعہ تن اس سے میرا مقالمہ کل جو ہوا ہے دفعہ تن اس سے میرا مقالمہ خوبی اختصار کا تجربہ کچھ یونیک ہے میں نے کہا کہ جانے من میں نے کہا کہ جانے من اس نے کہا کہ کیا کہا اس نے کہا کہ کیا کہا میں نے کہا کہ کچھ نہیں اس نے کہا کہ ٹھیک ہے ایک سنجیدہ قطع ارد کرتا ہوں خون کتنا بہانہ پڑتا ہے خون کتنا بہانہ پڑتا ہے کتنی لاشیں گرانی پڑتی ہیں اسلحہ بیچنے کے چکر میں کتنی جنگیں کرانی پڑتی ہیں خون کتنا بہانہ پڑتا ہے کتنی لاشیں گرانی پڑتی ہیں اسلحہ بیچنے کے چکر میں کتنی جنگیں کرانی پڑتی ہیں اے غزل کے کچھ شیر جناب پوچھتا مجھ سے یہی ہے میرا افسر بابا اب تو یہی ردیب آئے گی پوچھتا مجھ سے یہی ہے میرا افسر بابا فائلیں کتنی ہوئیں داخل دفتر بابا اور بات اندر کی کلندر نے بتائی ہے مجھے اے ابھی لوگ بہت جیل سے باہر بابا بات اندر کی کلندر نے بتائی ہے مجھے اے ابھی لوگ بہت جیل سے باہر بابا شیر سنیے اس کی تقریر کے دوران میں اثرت ہی رہی کاش ہوتے میرے تھیلے میں تمہاتر بابا اس کی تقریر کے دوران میں حضرت ہی رہی کاش ہوتے میرے تھیلے میں تمہاتر بابا یہ جو ایگری کلچرل ایڈوانسپینٹ ہے اس کے بارے میں دور ایسا ہے کہ اس دور میں کھل سکتا ہے پھول گوی کا سر شاک سنوبر بابا پھول گوی کا سر شاک سنوبر بابا اس کے لہجے میں جلے بھی تھی جو شیرینی ہے مجھ کو لگتا ہے کوئی اس میں بھی چکر بابا اس کے لہجے میں جلے بھی تھی کو شیڑی نہیں ہے مجھ کو لگتا ہے کوئی اس میں بھی شکر بابا اور یہ امجد صاحب کو بھی شیر پہت پسند ہے کوئی ہو جائے مسلمان تو ڈر لگتا کوئی ہو جائے مسلمان تو ڈر لگتا ہے مولوی پھر نہ بنا دے اسے کافر بابا کوئی ہو جائے مسلمان تو ڈر لگتا ہے مولوی پھر نہ بنا دے اسے کافر بابا وقت نے ہم کو بھی کہہ زید سکھا دی انبر چلتے پھرتے ہوئے کھا لیتے ہیں برگر پاپا چلتے پھرتے ہوئے کھا لیتے ہیں اجناک اجازت پنجابی پنجابی ایک نظم لکھیے پہلا ہی چھوٹی پنجابی چلتے ہیں باتا ہے جی شکریہ پہلا پہلا چھوٹی جی نظم تے ایک پھر تھوڑی جی اجازت ناک جی متھے ہوتے ہوں دا وہ ساکھتا سی بھائی بھائی بھو تو اللہ کھولے شہین کھلی لکھ جی متھے ہوتے ہوں دا کان میں جی تاون دے پیچھے ہوں دے اکھا ہوں دیاں موندے ہوتے اوہ بکھی بیچ کو پوچھل ہوں دی بکھی بیچ کو پوچھل ہوں دی نہ انجھے گٹیاں ہوتے ہوں دے گوڑے دی تھا پسلی ہوں دی اوہ پسلی دی تھا گوڑا ہوں دا بندہ کی ڈراغ کو جاؤں نہ انجھے گوڑے دی تھا پسلی ہوں دی پسلی دی تھا گوڑا ہوں دا بندہ کی ڈراغ کو جاؤں ایڈا ایڈا کو گمنا کاؤں دا بیجو وی جے بیندہ انہوں ڈاڈا اکا بکا ڈاڈا اکا پکا ہوں دا اور صد کے جائیے سونے رب دے جس نے خاص کرم فرمایا مٹی دے اس باویتائیں کے ڈا صورت مند بنا باویتا ہے باویتا ہے اندھی بس لی تھی تا گوڑا اندھا بندہ ٹکڑا اندھا بجو ہی جب ویندہ انہوں ڈڈڈا حکا پکا سر کے جائیے سونے راپ دے جس نے خاص کرم فرمایا مٹی دے سباب تائیں کڑا سورت من یہ اصل میں تفسیر ہے جناب ایک آخری تیک نظر سنا تھا جو میں نے آپ سے بعدہ کیا تھا الکیاں پھولکیاں باد دعاوا الکیاں پھولکیاں باد دعاوا جا تیری کھکڑی پھکی نکلے جا تیری کھکڑی پھکی نکلے تیری کھکڑی نکلے کھولا جا تیری کھکڑی